دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے فاتا مرجر وید خیبر پختون خواہ فاتا پاکستان کا ایک ایڈمنسٹریٹف ایریا تھا اب یہ کپک کے ساتھ مرج ہو چکا ہے پاکستان کے فور پروونسز ہیں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے اسلامباد کی اور اس کے علاوہ گلد بلتستان کا ایریا ہے جسے پہلے فیڈرلی ایڈمیسٹرڈ نورڈن ایریاز آف پاکستان کہا جاتا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس فاتا کے علاقے تھے قبائلی ایریاز جو کہ ٹوئنٹی فیفت ایمنمنٹ کے تحت فیبر پختون خواہ کا پارٹ بن گئے ہیں تو ہم ان کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیکراؤن دیکھیں گے کہ یہ ٹرائبل ایریاز کو کس طرح سے رول کیا جاتا تھا ٹوئنٹی فیفت ایمنمنٹ سے پہلے اور پھر ان کو کپک میں مرج کیوں کیا گیا ہے پھر فاتا کے ایریاز کا مرجر کے پی کے ساتھ ٹوئنٹ فیفتین میں سٹارٹ ہوا تھا جب کیبینٹ لیول کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ فاتا کے بارے میں ریفارمز سجسٹ کر سکے پرائبل ایریاز میں ریفارمز لانے کا کام اس کی ڈیٹیل تیہ کر سکے اور پھر فائنل ریپورٹ کمیٹی کی پرائے منسٹر کو ٹوئنٹ سکسٹین میں سبمیٹ کی گئی جس میں سجسٹ کیا گیا تھا کہ فاتا کو کے پی کے پروینس کے ساتھ مرج کرنا یہاں کے لوکل لوگوں کی پریفرنس سے ان کی پرائیورٹی ہے اور یہ ڈیسیئن کس چیز پر بیس کرتا تھا کہ فاتا کے ایریاز کا کنیکشن ہے سوشل کنیکشن، اکنومک کنیکشن، ایتھنک اور کلچرل کنیکشن اور ادمنیسٹریٹیو کنیکشن ہے کے پی کے ساتھ اس لیے اس کو مرج کیا جا سکتا ہے اور پرائم منسٹر نے 2017 میں کمیٹی کی سجیشن کو اپروف کر دیا اور فائنلی 25th amendment انٹریوز کروائے گی پاکستان کی کونسٹیوشن میں 2018 میں in this way فاتا was merged with کے پی کے پی کے historical background فاتا کے ایریاز کا کیا ہے کہ فاتا region consists of seven agencies 37 agencies کے نام کیا ہیں خیبر اور اکزی، قرم، باجور، محمد، ساؤت وزیدستان، نوارت وزیدستان اور six frontier regions ہیں اس کے جن کے نام ہیں ڈیرہ اسمائل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت، کوہار اور پشاور frontier region یہ ایک لینڈ لوگ ٹرائبل بیلٹ ہے جس کا ایک بڑا علاقہ ہے جو کہ تقریبا 27,000 سکوئر کلومیٹرز پر مشتمل ہے اور اس کی آبادی 37 لیک سے زیادہ ہے یہاں پر زیادہ تر پختون ایتھنک گروپ کی میجورٹی ہے اور 600 کلومیٹر بارڈر افغانستان کے ساتھ یہ ایریا شیئر کرتا ہے پختون ٹرائبز کو independent اور free ٹرائبز کہا جاتا ہے یہ بہت سارے سب ٹرائبز میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور یہ افغانستان اور پاکستان کے دونوں ممالک میں یہ رہتے ہیں دیوریڈ لائن کے یعنی ویسٹرن سائیڈ پہ بھی اور ایسٹرن سائیڈ پہ بھی یعنی پاکستان کے علاقے میں کچھ ٹرائبز آباد ہیں اور کچھ افغانستان کے علاقے میں آباد ہیں اور ان کا انٹریکشن باہر کی دنیا سے بہت زیادہ کام رہا کیونکہ ان کے اندر جو ایک ان کا اپنا سٹرکچر تھا اس کی وجہ سے کہ FCR کے ذریعے ان کو رول کیا جاتا تھا اور free movement بھی ان کو allowed نہیں تھی جس طرح سے باقی ایریاز ملک کے تھے ان کو freedom of movement constitution میں ان کو right available تھا پھر ان کا اپنا ٹرائبل سیٹ اپ بھی تھا جس کی وجہ سے ان کا انٹریکشن دوسرے علاقوں کے ساتھ کام رہا یہ ریجن گریٹ گیم کا سینٹر بنا رہا یہ گریٹ گیم کونسی تھی رشیہ اور بریٹن کے دل میان تھی 19th century اور 20th century میں رشیہ ایک سوپر پار تھا 1990 سے پہلے اور رشیہ نے کیونکہ اس کا وام وارٹرز کی تلاش تھی تو اس نے سب کانٹینٹ کے علاقے کو اکپائے کرنے کی کوشش کی تھی یہاں پر اپنا انفلونس قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور کیونکہ رشیہ کے پاس frozen bodies of water ہیں تو رشیہ اور بریٹن کے درمیان اس علاقے میں تسل رہی اور the tribal belt of paktoun fought against the British بریٹش جب تنگ آگئے ان جنگوں سے جو کہ ان کی tribal area کے لوگوں کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر ایک سرحدی معایدہ کر لیا تھا امیر عبد الرحمن افغانستان کے امیر کے ساتھ اور 1893 میں tribal region کو divide کر لیا گیا افغانستان اور سب کانٹینٹ کے درمیان اور اس agreement کا نام دیورن لائن agreement تھا افغانستان پاکستان کے درمیان border کو دیورن لائن border کہا جاتا ہے اس طرح سے کچھ areas افغانستان میں چلے گئے tribal areas اور کچھ بریٹش انڈیا کے ماتحیت آگئے پھر ان کو کس طرح سے چلایا جاتا تھا frontier crime regulation laws کے ذریعے اور یہ laws بہت ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ black laws تھے strict قسم کے laws تھے جن کے ذریعے بریٹش گورنمنٹ ان علاقوں کا انتظام سنبھالتی تھی اور بریٹش گورنمنٹ نے یہاں اپنے political agents کے ذریعے rule کیا یعنی FCR کو implement کرنے کا کام political agent کا ہوتا تھا اور قبیلے کی طرف سے جو بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ deal کرتا تھا اس کو ملک کہا جاتا تھا وہ قبیلے کا سربراہ تھا اور tribes internal affairs میں independent ہوتے تھے 1947 کے بعد فارٹہ کا status کیا رہا 1947 کے بعد بھی فارٹہ جو کہ پاکستان کا حصہ بن گیا اس کو FCR کے ذریعے rule کیا جاتا رہا frontier crime regulation کے ذریعے اور فارٹہ کو constitutional status دے دیا گیا کہ یہ پاکستان کا territorial part ہے article 1 اور 2 کے تحت 1973 constitution کے article 1 اور 2 کے تحت یہ پاکستان کا territorial part ہے اس region میں autonomy ملک کے پاس تھی جو کہ قبیلے کا سربراہ ہوتا تھا وہ ایک inspirational اور influential figure ہوتا تھا اور اس کے words کسی بھی decision میں final verdicts شمار کیا جاتے تھے اور ملک اپنے قبیلے کی طرف سے گورنمنٹ کے اپنے قبیلے کے بھی half پر گورنمنٹ سے deal کرتا تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے political agent گورنمنٹ کا representative ہوتا تھا federal government کا representative ہوتا تھا agent کے پاس judicial powers تھیں revenue کی یعنی financial powers تھیں اور executive powers تھیں federal government کا representative tribal area میں اس کے پاس یہ power تھی کہ وہ کسی بھی individual crime پہ کسی بھی انفرادی جورم پہ پورے قبیلے کو پنش کر سکتا تھا ان پر heavy fines imposed کر سکتا تھا ان کے members کو detain کر سکتا تھا اور ان کی property کو چھین سکتا تھا PA would provide grants to mleks for their loyalty to the government PA جب دیکھتا کہ ملک government کا loyal ہے تو پھر اس کو grants دی جاتی تھی PA کی طرف سے اور اگر ان کے قبیلے کا قیدار اس کو appreciate کرتا political agent تو وہ یعنی کہ انہوں نے peace maintain کیا ہوا ہے crimes کو suppressed کیا ہوا ہے تو اس بات پر ان کو grants ملتی تھی political agent کی طرف سے جو کہ government کا representative ہوتا تھا ملتی. مَرَوَيْنِ مَرَوَيْنِ ی بیش بیش